اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے امید ہے سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالی میرے بھین بھائیوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اوڑے ہوں خوشی آتا فرمائیں آمین سمہ آمین اس دعا کے ساتھ آج کے علاقہ کرتے ہیں آگاز آج کافی کام کرنے کیونکہ گندم جو ہے وہ نکالنے والی رہتی ہے تو وہ نکالنی ہے مشین بھی لگانی ہے مزدور بھی ہوں گے ان کے لیے کھانا بنانا ہے اور بھی کافی کام کرنے تو آپ کو سارے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سیمیں تو لازمی ویڈیو کرنے تک دیکھئے گا اور لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اچھا جی رات نا کافی زیادہ آندھی آگی تھی کافی تیز آندھی تھی تو اس وجہ سے یہ توڑی آپ دیکھ سکتے ہیں اوہ ادھر دو تک جو ہے نا وہ بکھر گئے کچھ ادھر کچھ ادھر باقی میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر سے بھی ابھی نا دھوپ ہو گئی اب شام کا وقت ہے دوپہر کے وقت تو ہم نے تھریشر نہیں لگائی بیک لگ جائے گی ابو جی اور ابھی نا یہ آدھی سے کام رہ گئی ہے دو ہی سے نکل گئے ایک ہی سا رہ گیا گندم کا اب تھریشر لگائیں گے اور یہ دیکھیں آپ اس طرح یہ نا پوری ساری کچھ ادھر گئی ہے کچھ ادھر گئی ہے یعنی تو یہ سیدھی لائن ٹائپ نا یہ بنتی ہے نا اب دیکھیں ادھر اس لیے آپ پھر سے جو ہے نا وہ تھریشر لگائیں گے آپ دیکھیں وہ ہمسائیوں نے بھی لگائی ہوئی ہے ہمارا ایک ہی یہ پیڑ ہے ٹھیک ہے ایک وہ والا اور ایک ادھر یہ والا رہ گیا ہے اللہ خیر کرے اگر موسم صاف رہا تو ایک دن کا کام ہے یہ سارا کام ختم ہو جائے گا اسے بولتے ہیں ادھر جدھر تھریشر لگائی ہوتی ہے نا اسے ادھر بولتے ہیں یہ بھریاں رکھتے ہیں وہ ریڑی ہے ٹھیک ہے نا وہ مشین کے ساتھ کھڑی کر دی جاتی ہے اس پہ کھڑے ہو کے اس کے بعد یہ پھر بھریاں اسے بولتے ہیں یہ پھر جو گالا لگا رہا ہوتے ہیں اس کو دینے ہوتی ہیں اور ابھی پھر سیدھر سے تھریشر لگے گی تو اس لیے جو ہے نا یہ توڑی اوپر کی جانب کر رہے ہیں کہ ادھر تھریشر لگ جائے ہاں جی اور جڑا رات رو بھائی لگا رہے ہی یار انہوں گالا کی تیلگونہ دو ٹریکٹر بند کر دینا ہوسید رات رو بھائی لگے کن میں پھر پھر بیشتر ہے ہوسید رات رو بھائی لگے ہیں اور پھر ڈی را گیا ہے ہوسید رو بھائی ہے ویڈی رو بھائی اور دو بھائی خانتر ہے میں نے کہا ہے کیا ہے گلی ہے اس کے اچھا گلی ہے آج پوک پوک بچے اندیںk مطبی ہاتھے بھی کہتے ہیں دکٹر کا بیٹا دکٹر اور لوحار کا بیٹا لوحار ہم اور مائی آج و مائی صاحب نہیں یہ ہو سکتا کہیں پنگے ضرور لے گا چاہے وہ جتنا بھی ہے اپنی اج کے مطابق یہ دیکھ لیں اسے خرپا بولتے ہیں یہ جب دانوں میں وہ آتی ہیں گھنڈیاں بولتے ہیں کانا کانا شروع ہو جاتی ہیں ناڑ وغیرہ اس کا تو وہ پھر صاف کرنے کے لئے یہ ہوتا ہے یہ گندم بھی میں نے کہا دکھا دیتا ہوں یہ گندم اگر تھوڑی گیلی ہو نا تو اس وجہ سے یہ اس طرح کے آتی ہیں گھنڈیاں اسے بولتے ہیں وان مجھے پھر صاف کرنے کے لئے کہوں کو منتظر پھر صاف کرنے کے لئے کینگوں نے چچیج جریعت ہے نہیں دنیا چکار trabajo کلی اگر اسے تو بچ گھٹا نہ رہائی وہ زملائے ہیں پہلے پٹھر میں جائے گا پوٹ ہاں منسٹ جائے گا ہیں ساکت 함 اسے پر باخدوں جائے گا حوا کا جو ریک ہے پہلے اس جانب نکلنی تھی اب وہ دوسری پیڑ پہ لگانی ہے یہاں اس پہ لگاتے ہیں دیکھیں ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن لیبر بھی آگئی ہے تو وہ بیٹھیں میں ان کے لیے چائے لینے جا رہا ہوں گھر یہ ہمسائیوں سے لی ہے یہ اکبر بیج ہے یہ جو گندم ہے نا اس کا نام بیج کیا وہ اکبر ہے تو یہ بہت زبدست بیج تھا تو ان سے ہم نے یہ بیج لیا ہے امجی چائے بنا دے مزدور آماز دے ہاں جی بنا دو انہوں نے چائے دیئے پھر جڑا ہے ادھروں بھی کام کرتے ہیں ہاں جی آئے دیکھیں یہ دن جو ہوتے ہیں آٹھ داس دن کٹائی سے لے کے یہ گھائی تک یہ ختم نہیں ہو جاتا تو سمیلیں مزدور ہم لوگ بھی مزدور ہی ہیں تو کیونکہ ہم لوگ بھی کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بھی مزدوروں میں شامل ہوتے ہیں تو پھر یہ دن جو ہوتے ہیں نا دن کو پندہ سو سکتا ہے نا رات کو کیونکہ کام اتنے ہوتے ہیں ابھی کبھی ایک بندے کی گھائی ہو رہی ہے نا ادھر چلے گئے پھر دوسرے بندے کی ادھر پھر دن کے وقت جو ہے نا یہ گندم جو ہوتی ہے وہ کٹ کے رکھی ہوتی ہے وہ اسے باندھنا اس کے بعد پھر گھائی شروع ہو جاتی ہے تو یہ سیزن میں بہت 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 کام ہوتا ہے نا رات کو دس بندے ہوتا ہے اور پھر چلے ہوتا ہے ہا جی آٹھ دس بندے ہوتا ہے تو پھر مشین چلائی جا سکتی ہے بندہ آسانی کے ساتھ پھر کام کر لیتا ہے سامنے ادھر مشین چل گئی ہے تو میں ادھر آیا تھا جنوروں کو پانی پلانے کے لیے بچے میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں نہلانے کے لیے ان جنوروں کو ہوا کو دیکھ لیں دھوپ ہے کافی تو میں نے کہا چلیں نہ انہیں نہلا دیتے ہیں تھنڈے ہو جائیں گے جنور تو میں نے کہا چاہتے ہیں تو میں نے کہا چاہتے ہیں بھائی ادھر وہ تھریشر پہ لگے ہوئے ہیں اور آج کچھ چارہ کٹا ہے کچھ لگے ہوئے ہیں کسی اور کی میں نے بھی ہیلپ لی ہے تو کسی اور کی ہیلپ سے یہ جو ہے نا یہ سارا کٹا ہے میں نے نہیں کٹا ٹھیک ہے نا یہ کسی اور نے کٹ کے دیئے ہیں یہ سارا چاہ رہا ہے تو اب یہ اٹھا کے گھر لے کے جانا ہے میں نے آج کافی دینوں کے بعد جو ہے نا یہ چارہ سار پہ اٹھایا ہے میں نے کیونکہ اب وہ کٹا لے گیا ہیں تو اس پہ ہی لے کے جاتے ہیں ریڑی پہ رکھ کے تو آج پھر وہ ریڑی ادھر ہی ہے بھائی لوگوں کے پاس تو میں ایسی سر پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں کافی وزن ہوتا ہے اس کا آپ خود اندازہ کریں اتنا وزن سر پہ اٹھا کے اور یہ اتنی انچائی پہ جانا ہے میں نے تو سمجھ لیں لائی بھی جاؤں گا میں اٹھا کے یہ دیکھنا ہے بھائی اور یہ دیکھنا ہے کیونکہ کچھ بہن بھائی شاید کہتے کہ آپ نے کیمرہ بان کر دیا ہے تو اس لئے میں آپ کے لئے آپ لوگوں کو دکھایا ہے میں نے یہ سنگھ ادھر سے گندم نکال لی ہے یہ والا جو پیڑ تھا یہ فینش ہو گیا کام ادھر سے اس کے صرف دھڑ بنانی ہے توڑی والی جو ہے نا بھونسا گندم اٹھا کے لے کے جانی ہے اس کے علاوہ ادھر وہ سامنے آپ ادھر مشین لگی ہوئی ہے اس کے بعد ادھر لگانی ہے وہ سامنے ادھر مزدور بھی لگے ہوئے ہیں شاید آپ کو نظر آ رہے ہوں گے زوم کر کے دکھاتا ہوں میں ٹھیکی نہیں یہ بھی رات ہی ادھر مشین لگانی ہے ایک اکڑ رہ جائے گا یہ رہ جائے گا تو یہ بات میں کر لیں گے فیل حال جو ہے نا وہ ادھر وہ سامنے لگے ہوئے ہیں مزدور میں بھی ادھر ہی جا رہا تھا میں گھر کے کام کر رہا تھا چارہ وگرہ بینسو کو ڈالنا پانی پلانا چارہ کاٹ کے لے کے گیاں ہوں ان کے لیے اب پھر ادھر ہی آیا ہوں میں دوبارہ پھر ان کے پاس ہوں میں دوبارہ پھر ادھر ہوں کیا تو یہ آگے ہوں وگرہ پھر ادھر کھڑی ہے وہ شاڑی بڑھنی سیاہ اور دشاہ پاپوں نے کیا اپنی اپنی اتنے مشکل ترین اور سخت کام کرنے والے دنوں ہوتے ہیں گرمی بھی کافی ہو جاتی ہیں ان دنوں میں تو جو یہ کام کرتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ یہ کتنے سخت کام ہیں اور کتنی مشکل سے کرنے پڑتے ہیں تو بہت ہی مشکل کام ہیں شہروں تک یہ گندم پہنچانا یہ ہمیں ہی بتا ہے کس طرح پہنچاتے ہیں کتنی سخت محنت ہوتی ہے اور اس کے بعد کس طرح یہ شہریوں تاک جاتی ہے تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ شہری جو ہیں یہ دیکھ سکیں کہ کتنی محنت کے ساتھ کسان بھائی ان کے لئے گندم کیسے پہنچاتے ہیں ان تک محنت کے لئے گندم اچھا جی ابھی میں جا رہا ہوں ادھر ہمارے گاؤں میں ایک شاپ پہ ہیں بھائی آپ لوگ انہیں پہلے بھی میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا جن کا نام جوید ہے انہیں اس شاپ سے لے کے انہیں گھا چھوڑ کے آنے کیونکہ ان کے بھائی جو ہیں وہ ہمارے ادھر لگے ہوئے ہیں مشین پہ تو ان کے بھائی کہہ رہے تھے کہ میں نے جانا ہے مجھے بھائی دے تھے میں نے کہا چلے آپ کھانا کھائیں کیونکہ ان کو کھانے کا ٹائم ہو گیا تھے میں نے کہا آپ کھانا کھا لیں چلے میں انہیں چھوڑ آتا ہوں گھر تو شاپ سے لے کے انہیں گھر پہنچا کے آنا ہے تو میں ادھر جا رہا ہوں تو دعا کیجئے کہ جی اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دے پہلے ٹھیک ٹھاک چلتے پھرتے رہے ہیں اس کے بعد تقریباً سولہ سترہ سال کے بعد جو ہے نا وہ اس طرح ان کی ٹانگوں کو مسئلہ بن گیا تھا تو ویسے کہ ان کے خاندانوں میں ابھی تقریباً نہ کوئی نہ کوئی مطلب ہے فردہ ایسا جن میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جی صحیح دے تندرستی دے باقی الحمدللہ اللہ آج کافی زیادہ کروایا ہے اور ابھی وہاں چلتے ہیں دیر بھی ہو گئی ہے اندھیرہ ہو گئی ہے تو چلے میں انہیں گھر پہ چھوڑا ہوں جی چلیے جوید بھئی چلے میں انہوں نے توڑ جانا موٹسے کے نار لالیں تو تاکہ انہوں نے آسانی ہوئے گی رات ہو گئی ہے ابھی بھی مشین لگی ہوئی ہے ہم لوگ آئے ہیں ادھر تھریشر پہ ٹھیک ہے نا وہ سامنے مشین چاہ رہی ہے ادھر ہم سائے ہیں وہ حل چلا رہے ہیں انہوں نے شاید کپاس کی جو ہے نا بیجائی کرنی ہے یا مونگے کی وہ ادھر ہیں تو میں ادھر آیا ہوں ابھی مشین پہ لیبر کے پاس کھانا کھالی ہے انہوں نے تو اب میں ادھر آیا ہوں ان کے پاس ہماری طرف اس طرح کام ہوتے ہیں تقریباً جتنے بھی کسانیں سیم ہی ہوتا ہے سارے ہاں اوپر یہ طرف گوریاں بھر بھر کے رکھ رہے ہیں اور سامنے ادھر مزدور لگے ہوئے ہیں دھریاں لالا قیدہ دے رہے ہیں مشین پہ صبح انشاءاللہ یہ گندن سیل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ شifully کریں گے موسیقی 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 چلیں جی آج کی ویڈیو کو یہیں پینٹ کرتے ہیں گل ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا بہت سے رکھیا رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ